بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ افسوسناک واقعہ خوشاب کے علاقے قائدہ باد میں ایک بینک کے اندر پیش آیا ہے کہ بینک منجر اور بینک کے گارڈ میں تلخ کلامی ہوئی کوئی مذہبی بحث ہوئی ہے اور اس کے بعد تیش میں آ کر جو گارڈ نے اپنے گن سے اس بینک کے منجر کو گولیاں ماری ہے موقع پر زخمی ہوا ہسپتال لے جایا گیا لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ وہ بینک منجر جو ہے وہ جا بھاک ہو چکا ہے پولیس کی حراست میں ہے تو یہ واقعہ کیسے شروع ہوتا ہے کیوں قتل ہوتا ہے دو تین جو ہے ریزنز اس کے پیچھے سامنے آ رہی ہے پہلا اس میں یہ آ رہا ہے کہ گارڈ اور اس بینک منجر کے درمیان میں تلخ کلامی ہوئی اور وہ اس بات پر ہوئی کہ گارڈ جو ہے ڈیوٹی ٹائمنگ میں آگے پیچھے ہو جاتا تھا یا ڈیوٹی ٹھیک سے نہیں کر پا رہا تھا جس پر بینک منجر نے غصہ کیا بتتمیزی کیا ڈانٹا یا جس طرح سے بھی سختی سے بات کی ہوگی نبی کی شان میں گستاخی کی اس کے علاوہ ایک اور بیان سامنے آتا ہے کہ گارڈ نے یہ کہا ہے کہ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی جب پولیس نے پوچھا کہ اس نے کیسے گستاخی کی تو گارڈ صاحب نے یہ بتایا ہے پولیس کو کہ میں نے ان سے کہا کہ فرض پڑھنے کے ساتھ سنت پڑھنا بھی ضروری ہے جس پر بینک منجر نے کہا کہ نہیں فرض نہیں بلکہ اگر آپ فرض پڑھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے سنت پڑھے یا نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے جس پر مجھے لگا کہ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی اور مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کو قتل کر دیا تیسرا اس میں یہ پوائنٹ اب سامنے آیا ہے کہ یہ ایک انکشاف ہوا ہے کہ گارڈ نے جب پولیس کو بتایا کہ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی پولیس نے پوچھا کہ کیسے گستاخی کی تو اس نے یہ بتایا ہے کہ بینک منجر کا کہنا تھا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم جو ہے وہ نہیں رکھتے اور میرا یہ ماننا ہے میرا یہ ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے گستاخی کی اور میں نے اس کو قتل کر دیا مختلف وجوہات ہیں سوشل میڈیا کی باتیں ہیں ادھر میڈیا کی باتیں ہیں پولیس کے بیانات ہیں لیکن ابھی تک سچویشن جو ہے مکمل طور پر واضح نہیں ہو سکی اور ایف آئی آر بھی ابھی تک درج نہیں کی گئی پہلی بات یہ کہ یہ ایک مذہبی بحث ہی ہے کوئی اور معاملہ نہیں ہے تو اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مذہبی بحث کہی پر بھی نہ کرے آپ بالخصوص ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ہمارے سیکیورٹی گارڈز جو ہے عام طور پر پانچ فی فیل ہی ہوتے اس سے زیادہ نہیں پڑے ہوتے تو ان لوگوں کے ساتھ یا آپس میں بھی مذہبی بحث نہ کیا کریں کیونکہ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے دوسرا اس گارڈ کو جب اس گارڈ نے جب اس کو قتل کیا بقاعدہ وہاں پر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے بازی کی لوگ جمع ہوئے اور پولیس آئی تو یہ بندہ خود عوام کے ساتھ جو ہے نعرے لگاتے ہوئے خود تھانے گیا اور تھانے کے اوپر وہاں پر جو مولوی حضرات ہیں علماء ہیں مذہبی لوگ ہیں وہ تھانے کی چت پر بیٹھے میں تقریر کر رہے ہیں سپیچ کر رہے ہیں کہ اگر ایف آئی آر ہماری مرضی کی نہیں کرتی تو پھر عام ہم لوگ جو ہے آپ کو بتائیں گے آپ نے کیسے احتجاج کرنا ہے اور اگر ایف آئی آر ہماری مرضی کی کٹ جاتی ہے تو آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں ابھی آپ لوگ یہی پر بیٹھیں اگر ایف آئی آر ہماری مرضی کے مطابق کٹی گئی تو آپ خاموشی سے چلے جائیں اگر ایف آئی آر ہماری مرضی کے مطابق نکٹی گئی ہم آپ کو بتائیں گے جو مرضی آپ نے تجاج کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک قانون جرم ہے قانون توڑا گیا ہے اس نے گستاخی کی یا نہیں کی ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا ٹھیک ہو گیا لیکن اس کو پولیس کو بتانا چاہیئے تھا کسی تیسرے سمجھدار بندے کو بتانا چاہیئے تھے کہ بھائی اس نے اس طرح کی گستاخی کی اور پولیس آتی تو بقاعدہ اس کو گرفتار کرتی ہے اس کے اوپر جو بھی چارجز لگتے ہیں پاکستان کے قانون میں جو بھی چارجز موجود ہیں وہ اس پر لگنے چاہیئے تھے اس کے بعد اس کو گرفتار کر کے لے کے جاتے ہیں تیسرا پتل کرنے کے بعد بقاعدہ مجمع کی صورت میں جذبات میں انچی انچی چلانگیں مارتے ہوئے وہاں پر جا رہے ہیں اور پورا عوام ساتھ دے رہے ہیں تیسرا اس میں تھانے کا گراؤ کیا گیا ہے مکمل طور پر اور جو مولوی حضرات ہیں مذہبی لوگ ہیں وہ تھانے کے اوپر چڑے ہوئے اور کہنے کہ ہماری مرضی کی ایف آئی آر کٹی تو ہم یہاں سے جائیں گے ان کی مرضی کی ایف آئی آر کیا ہو سکتی ہے یہ بھی سمجھ سے بلکل باہر ہے ابھی تک اس میں سچویشن کلیر نہیں ہوئی اور میڈیا کو عام طور پر اس بات کو چلانے کی اجازت نہیں ہوتی لہٰذا آپ سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ رہیے لیکن سوشل میڈیا پر بھی 99 فیصد آپ کو جھوٹ ہی ملے گا مجھے کوئی کریکٹ انفرمیشن ملے گی جو اتھینٹک ہوگی جو کہ اپروف ہوگی جو میں خود ایک مرتبہ سنوں گا تو وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اپشن نہیں ہوگی اگر کوئی انفرمیشن نہیں آتی اور ایف آئی آر اگر کٹتی ہے ایف آئی آر کی کاپی بھی میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی تھا کہ یہ بینک مینجر اور ایک سیکیورٹی گارڈ کے درمیان میں دو میانات ہیں یا تو ان کے درمیان میں مذہبی بحث ہو رہی تھی یا پھر دوسری اپشن جو آ رہی ہے کہ یہ بینک کا گارڈ جو ہے دیوٹی ٹھیک سے نہیں دیتا تھا جس پر تلخ کلامی ہوئی اور بینک مینجر کو مار کر قتل کر دیا گیا یہ خوشاب تائید آباد کا علاقہ ہے اس میں مزید جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مذہبی بحث نہ کیا کرے کیونکہ اب حالات اس طرح کے نہیں رہے کوئی آپ کو سنتا نہیں ہے کوئی برداشت نہیں کرتا آوائٹ کیا کرے اس چیز سے دور رہا کرے نہیں تو کوئی بھی فتوہ آپ پر کبھی بھی لگ سکتا اور کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ خود اندازہ لگا رہے کہ گارڈ اور بینک مینجر بینک مینجر بچارہ مارا جا چکا ہے کیوں مارا گیا ہے پتہ کچھ نہیں ابھی تک انفرمیشن اور اپ ڈیٹ جو بھی آتی ہے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد وقالا کا پینل بلا رہے ہیں اگر ہماری مرضی آپ یہاں آرام سے بیٹھ چائیں اگر اف آئیار ہماری مرضی کے مطابق کٹی گئی تو آپ خاموشی سے چلے جائیں اگر اف آئیار ہماری مرضی کے مطابق نہ کٹی گئی ہم آپ کو بتائیں گے بھر جو مرضی آپ نے تجاز کرے آلاللہ آلالہ تمام حدرات سے اپیل ہے تمام حدرات سے اپیل ہے کہ آپ یہاں ملات میں بیٹھ چائیں ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اف آئیار ہماری مرضی اور وقالا کی مرضی کے مطابق کٹی گئی ہے جب پولیس نے اپنی مرضی سکھا دی ہے دے پانora ضروری ہے دے پانس 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 부분 on بھی معیرین یہ نہیں ہے جب پھولی آپ کا مرنشگ programming خفلی ج تمام حدرات جمع رسول مستفیر موسیقی موسیقی موسیقی